بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقہ پی ایس ایل چیمپئن کو پہلے ایلیمنیٹر میں شکست دے کر باہر کر دیا ہے پی ایس ایل سے باہر کر دیا ہے پی ایس ایل کے کالیفائر سے اور اب پی ایس ایل کا ریل میننگز میں سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے پیخابر ظلمی ورسز اسلام آباد یونائٹڈ اور فائنل میں ملتان سلطان رزوان خان سب پہنچ چکے ہیں پہلے سے ہی اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ فائنل میں کس سے ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ سے یا پیشابر ظلمی سے اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے یہ ویڈیو میں نے میچ کے فورن بعد ریکارڈ کی ہے بھائی جب میچ ختم ہوا پورا میچ دیکھا اور پھر ویڈیو ریکارڈ کی لیکن یہ آپ تک تھوڑا دیر میں پہنچے گی میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ صبح جاگ کر اٹھیں تو تب آپ تک یہ ویڈیو پہنچیں تاکہ تسلی سے دیکھ سکے اور خاص طور پر کراچی کینگز کے فین تو کافی زیادہ تسلی سے دیکھیں گے کراچی کینگز لاہور کلندرز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ دونوں میں سے جو ٹیم بھی جائے گی کالیفائر مرحلے میں پلی آف میں اس کے ساتھ یہی ہونے والا تھا لاہور چلی جاتی کالیفائی کر لیتی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا لاہور سے کچھ بہتر تھی کراچی کینگز لیکن دونوں کا مسئلہ سیم تھا دونوں کی باڈی لینگویج پراپر نہیں تھی دونوں کی ٹیمیں یہاں پہ خاص طور پہ جو ابو زیبی لیگ ہے اس میں یو اے ای لیک میں پی ایس ایل کی کوئی اچھی نہیں تھی اور دونوں کی ٹیمیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں باندلا ہونا بندہ ایسے جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آج وہ جو پچھلے میچ میں لاہور کلندرز باندل گیا تھا نا آج پنجابی والا یہ باندلا ہم کراچی کینگز کے لیے استعمال کریں گے کہ کراچی کینگز لگا کر ونگز کٹوا گیا اپنے ونگز اور یہ آخری اوورز میں کتنی گھٹیا قسم کی فیلڈنگ کی ہے یار اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کس طرح سے جیتیں گے مطلب اس طرح سے تو مطلب ہارا ہوا میکس جو ہے وہ آپ کو جیتنے کے چانسز جیتنے کی امید دلا دی تھی آپ کو محمد عامر نے آخری آور جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد کیا شاندار آخری آور محمد علیہ آس کر رہا تھا ہم بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کی لیکن یقین کریں اس پوری لیگ میں اس نے بہت اچھی بالنگ کیا سوائے اکہ دکہ آورز کے اوورال اس نے انسپائر کیا ہے اور اچھی بالنگ کیا ہے اور آج بھی اس نے اچھی بالنگ کیا ہے اور اس نے امپورٹنٹ بریک تھروز بھی دلوائے ہیں اور آخری آور ساتھ رنز چاہیے تھے جب دو کیچز آپ ڈراؤپ کریں گے میری جان تو پھر پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ جو ہونا تھا کراچی کنگز ڈیزرب ہی نہیں کرتی تھی آگے جانے کے لیے لاہور گلندس بھی لاہور گلندس تو کالیفائر میں جانے کے لیے ڈیزرب نہیں کر رہی تھی کراچی کالیفائر سے آگے جانے کے لیے ایلیمنیٹر سے آگے جانے کے لیے ڈیزرب نہیں کر رہی تھی جو تین ٹیمیں اب آگے ہیں یعنی ایک تو پیور میننگز میں سیمی فائنل ہوگا اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز پشاور ظلمی اور ملتان سلطان وہ آرڈی کالیفائی کر چکی ہے دے آر ان دا فائنلز گرینڈ فینالے تو فینالے جو ہے اب وہ ملتان کی کے ساتھ کون سی ٹیم براجمان ہوگی اب اس پہ بات کرنی ہے باقی آج کی جو دونوں پریڈکشنز ہے صاحب کیا کمال ہو گیا نا جی الحمدللہ دونوں پریڈکشنز میری کریکٹ ثابت ہو گئی میں نے ملتان کو وینر قرار دیا تھا پریڈکٹ کیا تھا اور الحمدللہ ملتان سلطان نے نراش نہیں کیا اور دوسرے مائج میں میں نے پشاور ظلمی کو پریڈکٹ کیا تھا لیکن پشاور ظلمی نے بھی نراش نہیں کیا اور خاص طور پہ جو تباہ کن قسم کی بلے بازی ہمیں افغانی شیر حضرت اللہ زازہی کی جانب سے نظر آئی ہے کچھ لوگ اس کو زازہ زائی بھی کہتے یہ زازہ زائی نہیں ہے یہ زازہی ہے جو کہ قبیلہ ہے پختونوں کا تو حضرت اللہ زازہی کی جانب سے جو زبردست قسم کی دعا دار قسم کی بلے بازی دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد پھر شویب ملک نے جو جب تھوڑا سا پینک کیا ٹیم نے تو شویب ملک نے آ کے جو اس کو سنبھالا دیا اور آخر میں دو ویسٹ انڈین انہوں دونوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی کیچ تو ضرور ہواہ میں اچھا لے انہوں نے لیکن کیچ ہی ڈروپ ہوتے رہے تو پھر اب کیا کر سکتا ہے کوئی جب آپ کو جیتنے کے بھرپور مواقع دے رہے تھے تو پھر کیا ہو سکتا ہے جبکہ دوسری جانب اگر ہم کراچی کنگز کی بات کریں تو بیٹنگ میں بھی کراچی کنگز پندرہ سے بیس رنس شارٹ تھا اب یہ کس کی وجہ سے تھا یہ میں کوئی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا بابر آزم آئے ایک بار پھر اپنی ففٹی بنا کر اپنی راہ کو صدار گیا اور انہوں نے کہا جاؤ ٹیم تم جہاں جاتی ہو میری ایوریج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے یہی لوگ سوچتے ہیں بارال اگر بابر آزم نہیں پرفارم کر رہے تھے تو بھائی باقی لوگ کہاں گئے شرجیل خان توٹل ڈسپوائنٹمنٹ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مارٹن گپٹل کی چوئس ہی غلط تھی گپٹل is not made for these type of pitches جن لوگوں نے اس کو خریدا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یو اے ای میں اور سب کانٹیننٹ کی کنڈیشنز میں گپٹل نہیں چلتا گپٹل کو پیس چاہیے اور وہ پیس اسے یا تو انگلینڈ میں ملتا ہے یا اسے آسٹریلیا میں ملتا ہے یا اسے نیوزیلینڈ میں ملتا ہے یا ساؤتھ افریقہ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ یو اے ای میں نہ بنگلہ دیش میں نہ شرلنکا میں تو یہاں پر آ کر مارٹن گپٹل صاحب ہو جاتے ہیں تھس ہاں آج جو تشارہ پریرانے اننگز کے لیے ہے اس اننگز کی وجہ سے یہ میچ بنا ہے ورنہ تو بہت آسانی سے پشاور ظلمی اس میچ میں جیت جاتا پشاور ظلمی کی جانب سے بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو اوورال ٹھیک بالنگ کی ہے انہوں نے ون سیونٹی فائیو بھی کوئی ایسے رنز نہیں تھے جو نہ ہو سکے لیکن بعد میں جو بیچ میں آکے پشاور ظلمی نے انڈ میں تھوڑا سا انہوں نے رف کرکٹ کھیلی ہے تھوڑی سی انہوں نے رف بھی کھیلی اور تھوڑی سی کم بیک بھی کیا کراچی نے بولرز نے خاص طور پر آمیر نے اور محمد لیاس نے آخری تین اوور بڑے اچھے کروایا ہیں لیکن اب کیا کریں ہیں ہاں سرحی اب پی ٹی اے ندامت میں یہی کہا جا سکتا ہے اور کراچی گنگز بیٹر لک نیکس ٹائم کراچی لاہور دونوں بڑی ٹی میں باہر ہو گئیں پچھلی بار دونوں کا فائنل ہوا تھا لیکن انفورچنٹلی وہ بھی کوئی کانٹے دار مقابلہ نہیں ون سائیڈیڈ افیر ہوا تھا اب اس بار وہ دونوں ٹی میں باہر ہو گئی ہیں اس بار ہو سکتا ہے کہ پی اے سیل کا چینپین نیا بن جائے اور پی اے سیل میں ملتان سلطان جیت جائے بائی دوے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی ڈیزرو کرتے ہیں یہ ٹورنمنٹ جیتنے کے لیے کیونکہ جتنا وہ نیچے سے اوپر آئے ہیں نا یار جتنی محنت کر کے وہ فائنل میں پہنچیں تو دے ڈیزرو کہ وہ یہ ٹروفی اس بار پی اے سیل کی جیتے ہیں اور ایک نیا چیمپین ہمیں دیکھنے کو ملے اب اگر ملتان سلطان جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب پانچ ٹی میں جو ہیں وہ چیمپین بن چکی ہیں چھے سیزن میں سے اور اگر کوئی نہیں بنی تو وہ لاہور لاہور ہے جی ہاں یہی لاہور ہے اور اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں کہ لاہور کے بارے میں زیادہ خوش فہمیاں نہ پالے اور کراچی والے بھی شاید عادی ہو جائیں گے لیکن بیٹر لک نیکس ٹائم بارال پھر بھی کراچی وہ کہتے ہیں مقابلہ تو دلے ناتوہ نے خوب کیا کچھ نہ کچھ تو کر کے آئے اور ٹاپ فور میں تو پہنچے یہ بھی بڑی بات ہے اس پہ بھی خوش ہوا جا سکتا ہے لیکن کراچی والوں آپ تو میچ کے درمیان میں ہی سو گئے ہوگے جب حضرت اللہ زازہ ہی فل دھرائی کر رہا تھا کراچی کے بالرز کی تو اوورال کسی کا نام مرخل میں رہ تو گیا نہیں جس نے پرفارم کیا ہو اور میں نے نام نہ لیا ہو اس میچ میں بھی بہت اچھی کی لیکن فیلڈرز نے ہی ساتھ نہیں دیا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہاتھوں کے اندر سراخ ہوئے ہوئے بارال جی یہ قصہ ہو گیا یہاں پہ تمام اور اب اگلا میچ ہے اسلام آباد یونائٹڈ ورسز پہ خوبر ظلمی اور دونوں میں سے کون سی ٹیم جیتے گی اشاور ظلمی حینا عجیب بات حالانکہ اسلام آباد یونائٹڈ وہ تو جناب ٹاپ کی ٹیم تھی یہ تھا وہ تھا فلان تھا تو تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہونے نہیں جا رہا ممکن ہے میں غلط ثابت ہو جاؤ کیونکہ ایک اپنی حساب سے بتا رہا ہوں کیونکہ پشاور جیت کے آ رہی ہے اسلام آباد یونائٹڈ ہار کی آئی ہے دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پشاور کیا اس وننگ مومنٹم کو آگے لے کر کے جاتی ہے فائنل تک یا کم بیک کرتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ دونوں پاسیبل ہیں ویسے تھوڑا بہت ہی فرق ہے لیکن یہ ہے کہ پشاور ظلمی نے آج مجھے تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے جس طرح سے انہوں نے میچ فنش کیا ہے نا اور تھوڑا سا پینک نظر آیا ہے ان کی اس میں پلاننگ میں اور ان کی پرفارمنس میں تو مجھے تھوڑا سا ڈاوٹ فل تو میں ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں پشاور ظلمی کے حوالے سے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ